بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایرون ویڈیو آج کی ویڈیو بھی یہ فورسز میں سیلیکشن کے حوالے سے ہیں فیو ڈیس اگو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ایک ہی ڈسکشن کیا تھا کہ آپ جو سیلیکٹرز ہوتے ہیں جو آرمی آفیسر ہوتے ہیں وہ کون کون سے کانڈیٹس کو کن کوالیٹی کے بیسز پہ وہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارے کوالیٹیز ایس Rock 10 کوالیٹیز میں نے ڈسکز کیا تھے کہ اگر آپ میں یہ کوالیٹیز ہیں تو آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے فورسز میں کیونکہ بعد میں جب آپ کی آوریج ہو جا گیا تو پھر آپ پچھتا ہوگی اس میں یہ کوالیٹی بھی تھی یہ کوالیٹی بھی تھیお願い ہوگی اور میں نے فورسز میں اپلائی نہیں کیا اگر آپ میں وہ سارے کوالیٹیز ہیں آپکہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو آپ فورسزز میں ضرور اپلائی کریں فورسز میں جب آپ اپلائی کرو گے تو وہاں پہ آپ نے انیشل ٹیسٹ سے آپ کا وہ سٹارٹ ہوگا انیشل ٹیسٹ دینے اس کے بعد آپ کا پھر انیشل میڈیکل ہوگا پھر انیشل انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوگی آئیسیز بی کے لیے آئیسیز بی کے لیے آپ جاؤ گے وہاں پہ تری ڈیز سپنڈ کرو گے اس کے بعد پھر آپ کو لیٹر آئے گا ریکمینڈیشن کی اور نون ریکمینڈیشن کی نون ریکمینڈیشن کی آگیا ہے تو پھر تو آپ سٹوپ ہو جاؤ گے اگر ریکمینڈیشن کی لیٹر آگیا تو اس کے بعد آپ کی پھر سی ایم بھی ہوگی جو کہ ڈیٹیل میڈیکل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی پھر وہ فائنل انٹرویو ہوتی ہیں فائنل انٹرویو کے بعد پھر میرٹلس بنتے ہیں اور میرٹلس میں جب آج آ جاؤ تو اس کے بعد پھر آپ کی وہ فائنل سیلیکشن ہو جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے انیشل ٹیس کے بارے میں دسکشن کرنا ہے کہ انیشل ٹیس کو آپ بغیر تیاری کے کس طرح پاس کر سکتے ہیں یہ ٹکنیک میں اپلائی کرتا تھا انیشل ٹیس میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہ ٹکنیک آپ لوگ کے سامنے رکھ لیں کہ آپ لوگ اس ٹکنیک کے طرح بغیر تیاری کے آپ انیشل ٹیس کو کس طرح بہت آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ انٹ تک جوڑے رہی ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو یہ یوٹیوب کے چینلز ہیں یہ بارکی سوشل ویڈیو کے لینکس ہیں یہاں پہ ای میل آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کوئی ٹوپکس آپ سجیسٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو ٹکنیک میں نے آپ کو ابھی فیو سیکنڈ پہلے بتائے ہیں تو وہ ٹکنیک کے لیے آپ نے تین سٹیپس کو فولو کرنا ہے تین سٹیپ میں آپ نے اس ٹکنیک کو کور اپ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی سیکشن ضرور ہوگی سٹیپ نمبر ایک جیسی آپ انٹر ہو جائیں وہاں پہ بہت سارے کمپیوٹر ہوں گی آپ اٹینڈس لگائیں گے وہاں پہ وہ آپ سے اٹینڈس لگائیں گے اٹینڈس لگائنے کے بعد وہ آپ کو کمپیوٹر دیکھائے گا کمپیوٹر پہ آپ چلی جاؤ گے اور وہاں پہ آپ کو وہ تھوڑا سا وہ ایک بریف ڈیمو دیں گے کہ آپ نے ایک question کو کس طرح solve کرنے لیکن ڈیمو دینے سے پہلے یا ڈیمو دینے کے بعد آپ کے پاس دو تین سیکنڈ ہوں گے تو وہاں پہ ایک وائیڈ بورڈ بھی ہوگا تو وہ وائیڈ بورڈ کے ساتھ ایک ڈیسٹر ہوگا اور ایک مارکر ہوگا تو اس مارکر کے درو آپ نے alphabets لکھنے a سے لکے z تک آپ نے alphabets لکھنے a b c d e f اس طرح z تک اور ساتھ میں one two three بھی لکھنے one selected ten تک آپ نے one two three بھی لکھنے تو یہ کیوں لکھنے کیونکہ بہت سارے question جو ہوتے ہیں analytical question جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس سے related ہوتے ہیں alphabets سے تو پھر اس time آپ اپنے mind میں سارے alphabets لانا ہے تو وہ اٹھاٹسا مشکل ہوتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جب ایک sketch بنا ہوگا تو پھر وہ آپ easily ان question کو آپ solve کر سکتے ہیں اور normal یہ question آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 13 number پہ reverse side سے 13 number پہ کون سا alphabets ہیں یا starting سے ہمارے پہ 30 number پہ کون سا alphabets ہیں تو وہ آپ ان کے طرف کافی easily ان question کو آپ solve کر سکتے ہیں now let's move towards the step number two اچھا step number two step number two میں آپ نے کیا کرنے آپ نے جتنے بھی mcqs ہیں ان سب میں آپ نے ایک option کو choose کرنے either a وہ a بھی ہو سکتے وہ b بھی ہو سکتے وہ c بھی ہو سکتے وہ d بھی ہو سکتے تو کوئی ایک option کو آپ choose کر لو let's up اور آپ b کو choose کر لو اوکی تو جتنے بھی ہیں ایک بس آپ نے مارکہ سے press کرنے b option کو choose کرنے جتنے بھی for example 30 mcqs ہیں تو 30 سب کو آپ نے select کرنے b سے اوکی یہ کیوں کرنے یہ اس step کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے سارے کیوں کرنے اوکی تو آپ نے بس question کو read نہیں کرنا مارکہ سے sorry ماؤس سے press کرنے اور b select کرنے پھر press کرنے بھی select کرنے تو یہ آپ سے کوئی 15 second یا half minute آپ سے لے لے گا اوکی یا one minute آپ سے یہ لے لے گا اوکی now let's move toward the step number 2 اچھا so یہ ہمارے پاس last step ہے اوکی تو اس step کے بعد آپ کی انشاءاللہ screen پہ آئے گا congratulations you have passed the initial test اوکی اس step کے بعد آپ نے کیا کرنے آپ نے تو سارے جو mcqs ہیں ان کو آپ نے choose کر دیا ہوں گے b b option آپ نے choose کر دیا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے reverse سائٹ جانے اوکی کیونکہ دوبارہ first mcqs کے جانے وہ کافی time consuming ہوتا ہے تو reverse سے آپ نے start لینے اور ایک ایک mcqs کو choose چیک کرنے اوکی اس کو solve کرنے اگر وہ آپ سے زیادہ time لے رہے ہیں تو اس کو اپنے skip کرنے پھر آگے mcqs کی طرف جانے اوکی تو وہاں پہ ایک marking option بھی ہوتا ہے کہ اس mcqs کو اپنے mark کرنے later on آپ ان marking mcqs پہ آپ آ سکتا تو اس کا مارکر دیا کر اوکی later on میں اس mcqs پہ دوبارہ آنگا تو وہ mcqs آپ نے solve کرنے اگر کم time لے رہے تو اس کو اپنے solve کرنے اس میں جو correct option ہوگا آپ کا b already choose ہوا ہوگا اس میں آپ کا correct option c ہیں تو آپ نے b کو پھر c کرنے اوکی اس کے بعد پھر آگے اوپر کتاب جانے تو اس طرح آپ نے زیادہ mcqs کو core up کرنے جب نہ آپ زیادہ mcqs کو core up کر لیتے ہو تو اتنا آپ کیلئے best ہوگا normally کیا ہوتا ہے normally ہمارے پاس جو ہوتا ہے time کم ہوتا ہے initial test میں اور mcqs زیادہ ہوتا ہے تو student وہاں پہ گبرا جاتے ہیں تو اس کا یہ ایک technique ہے اس technique کے طرح آپ نے initial test کو کافی easily پاس کر سکتے جتنے بھی میں نے initial test دیا ہیں اس میں میں نے یہی same technique apply کیا اور اسی technique کے طرح میں نے اپنے جو initial test ارمی کے اس کو میں نے پاس کیا بہت easily اس کے بعد initial interview ہوتا ہے initial interview میں کچھ بھی وہ پوچھا نہیں جاتے ہیں بہت simple ہوتا ہے discussion ہوتی ہیں documents کو دیکھا جاتے ہیں تو وہ اتنا کوئی rocket science اس میں نہیں ہوتا بس آپ سے simple questions بتائیں straight forward کوئی اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ فلان کنٹری کی کونسی ہیں تو وہ آپ نے بتانے ہیں یا ڈالر کا اچھکر گیار ایٹ چلت رہے ہیں capital کونسی ہیں فلان کنٹری کی کونسی capital ہیں تو وہ سارے اس طرح کوئی چھوٹا موٹر question ہوتے ہیں یا محس کی question دیکھ دیا جاتے ہیں تو میرا جتنا بھی experience رہا ہے میں تو تھوڑا friendly رہا ہوں ان کے ساتھ تو اتنا وہ مجھ سے پوچھے نہیں ہیں سرہ کوئی journal knowledge کی قسم اس نے نہیں کیے اور بس general discussion ہوئے ہیں documents دیکھیں اور اس کے بعد انہیں نے مجھے recommend کیے ہیں تو اس کے بعد medical ہوتے ہیں تو medical بھی simple ہوتے ہیں اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا اس میں آپ کا height دیکھا جاتے ہیں اس میں آپ کی chest length دیکھا جاتے ہیں اور بھی بہت سارے point سکتے ہیں اس کو چکیا جاتے ہیں تو اتنا پھر مشکل نہیں ہوتا یہ test کو pass کرنا مشکل ہوتے ہیں اور ان test کو آپ any steps کے through آپ بہت easily pass کر سکتے ہیں اگر آپ نائمی تک ہمارے youtube channel کو subscribe نہیں گئے تو اس youtube channel کو subscribe کرنی اس پر آپ کو اس طرح کی بہت ہمارے بھی inbox کر سکتے ہیں مجھے personally اگر آپ inbox کرنے چاہے تو وہاں کے جتنے بھی ہوتے ہیں مجھے inbox کی ہیں تو یہ ویڈیو بھی میں کافی سارے لوگوں نے request کیا تھے تو اس کے بعد ہی میں نے اس کو بنائی ہے so thanks for watching see you in next video اللہ حافظ